جو گئیز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سو خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری جائے کہ ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں میرا نامر احمان انور اور میں ہوں زفر اکباز اور آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں بھئی اپسوڈ 10 کا بھئی پہلا پارٹ تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ اور دیکھتے ہیں بھئی نیکسٹ دیکھتے ہیں موسیقی موسیقا موسیقا موسیقی آج نیا ٹارگٹ کون تھا ان موٹیوں کی آکوشن پہن کر دیپاولی پر ہم رندابن کی سب سے صندر گوپیا لگیں گی ان سے سچ کر ہم ایسے چمک ہو چھنگی جیسے دیپوں کی پنٹیوں سے گھار تم نے دیکھا یہ لڑکیاں مجھے کس پرکار اندیکھا کر رہی ہیں بھائی سندر روپ کے چکا چان میں اندھی ہیں میرے بھائی تب ہی اندیکھا کر رہی ہیں وہ تو ہے ہی پھر میرے بچار سے وہ نہیں چاہتی میں ان کے موٹیوں کے آبوشن دیکھو جو وہ دیپاولی کے لیے بنا رہی ہیں چلا دیکھتے ہیں کیا یہ ہمارے ساتھ اپنے آبوشن باڈپے کو تیار ہیں تمہارے کام میں بادہ ڈالنے کے لیے کشمہ چاہتا ہوں گوپیوں کنٹو میں اپنے آپ کو روپ نہیں پایا تمہارے آبوشنوں کی سندرتہ مجھے آنکھی چلائی میرے مطرے بھی دیپاولی کا تیوہر منامنا چاہتے ہیں کیا تم انہیں اپنے کچھ موٹی دوگی تاکہ وہ بھی تمہارے طرح اپنے سندرتہ بڑھا سکے مجھے نہیں پیتا تھا کہ سبالار میدھوکو اپنی سندرتہ کا اتنا دھیان ہے اوہ میں ان کی بات نہیں کر رہا میرا مطلب تھا ہنسیاں ہارے نہیں پیاری گوپیوں تمہیں اپنے آبوشنوں پر اتنا ابھی مانے کہ تم نے ان بھولی بھالی گائیوں کے ساتھ اپنے آبوشن باتنے کی میری ونطی بھی انسو نے کر دی تم بڑے اچھے ہو کرشنا پر یہ موٹی کے ون راجہ رانیوں کے لیے ہیں تو تم نے صرف دو گائیوں کے لیے کیوں مانگا اپنی ساری گائیوں کے لیے مانگنا چاہیے تھا نا مجھے تمہارے سارے موٹی نہیں چاہیے لالیتا بس میرے دوست سب سے پریہ گائیوں کے سنگوں کو سجانے کے لیے تھوڑے سے مجھے ماف کر دو کرشنا پر میرے پاس تمہارے گائیوں کو دینے کے لیے ایک بھی موٹی نہیں ہے چیک ہے چیک ہے رہنے دو ان کے لیے میں موٹی ڈھونڈوں گا انہوں نے منہ کر دیا نہ تو گائیوں کے لیے کوئی سممان ہے نہ میرے لیے ایک بار میں ان کی بوٹی ٹھکانے لگا دوں تھب سمجھنے آئے گا ملاؤ ماما سب ہی اسور اس پریاز میں پرانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تم میرے کال کو مارنے میں سمجھو ستاکہ ساکھیں ساکھیں موتیوں کا کوئی برکشنی ہی ہوتا کرشن وشواس کرو مہیا یادی تم مجھے موتی دوگی تو انہیں بوکر میں اتنے موتیوں گاؤں گا کہ ہم اپنی سارے گائیوں کو دپاولی پر موتیوں سے سجائیں گے او میرے ننھے کرشن موتی پھلوں کی طرح نہیں اکتے وہ بنتے ہیں سدور سمندر کی سی بیوں میں پیاری مہیا مجھے تھوڑے سے موتی دے دونا بچہن دیتا ہوں دین دنوں میں وہ گائیں گے اور دین سے یوں گائیں گے میں تمہیں کبھی بھی نہ نہیں کہہ سکتی میرے دلاری کرشن میرے پیاری مہیا دھنیا بات کیا ہم موتیوں کی کھیتی کرنے کے سان پر سوادش تازہ مکھن نہیں ہوگا سکتے مورکوں کی طرح بات نہ کرو مجھو مکھن پیٹ پر نہیں لگتا تمہارے پیٹ پر لگتا ہے تم نے سمچار سنا رہا تھا پرندابن میں سبھی ایک نئے کسان کی چرچہ کر رہے ہیں اچھا وہ جو موتیوں کی کھیتی کر رہا ہے تم میرے گنگن بوکر میرے لئے نئے گنگن ہوگا دونا کرشن ایک بار میرے کھیت میں موتیوں کی پھزر آ جانے تو پھر دیکھتے ہیں کہ کون کس پر ہستا ہے کرشنا کیا ہم لندوں کی بھی کھیتی کر سکتے ہیں نہیں مجھو پر تمہارے وچار سے ایک یو جنا سوچی ہے تمہارے اور سبالہ کے لئے ایک کام ہے گوکیو رکو اگر تمہیں بوڑنے کے لئے اور موتی چاہیے تو ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس سندر سے موتی ہے لیکن کرشنا نے پوچھا ہے کیا تم ہمیں تھوڑا سا دون دے سکتی ہو اوہ کھیت میں کام کر کے انہیں پیاس لگائی ہوگی یہی ایسا نہیں ہے دودھ تو اسے اپنا کھیت سیچنے کے لئے چاہیے شما کرنا کینٹو یہ دودھ اس دورے کے لئے اپیوکت نہیں پر شاکھا چھے کہتی ہے کرشنا کے پوچھتر موتیوں کے لئے اسے کام نہیں بنے گا تمہیں چاہیے ناکھنی کا دو مونین پوچھنی کا دوسر ہے جگہ ناکھنی کا دوسر ہے ٹھاتا 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 ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے یہ ٹھیک بات نہیں ہے اے کرشنا دودھ موتیوں کے ساتھ ملتا ہے جتنی اچھا اتنا دودھ پی لینا مد ہو بس ایک بار تم جیسے گول مٹول موتی اٹھائے کرشنا دیکھو لوڑ کیا موتی ان کی ان کی سگند ادبوت ہے مابرے بھی ان کی سگند سے مدمست ہو رہے ہیں آ یہ ادبوت سگند کہاں سے آ رہی ہے تمہارے موتیوں سے مہیا وہ اگنے لگے اگ تو رہی ہے پلن تو موتیا نہیں کہاں دے دشتہ رہے ہیں دشتہ رہے ہیں یہ تو ہمارے کوئی موتیاں سے کہیں ادھیک سندر اور بڑے ہیں ہم دانی ہو گئے ہم دانی ہو گئے یہ ابشکشت کا کوئی چھل ہے یہ نقل ہو گئے میں نے آج تک ایسے سندر موتی نہیں دیکھے یہ ساہی موتی اتنی سندر ہے اسی کا بھے تھا کرشنی کی موتیوں کی سامنے ہمارے موتی بھی کے دکھنے لگیں گے اگر ہم اسے کچھ موتی مانگیں تو وہ بلکل بھی منا نہیں کرے گا ہمارا بھو جب ہاتھ دیکھ کر اب وہ ہمیں موتی تو نہیں ہمیں تانی اوشی دے گا اس دیپاولی پر ہم سب کی ہاتھوں کا پاک پر بنیں گی ایسا نہیں ہوگا ہمیں بتائے کرشنی نے موتی کیسے اگایا ہیں یہ بڑا سرال ہے ہم بھی موتیوں کی کھیتی کریں گی ہاں اور ہماری موتی اس کی موتیوں سے ادھیک سندر ہوں گی یا تمہیں پاگل ہو گئے ہو کرشنی نے ایسی سرالتہ سے کر ریا تو کیا تم بھی کر لوگی اس نے تو گوبردن بھی اٹھا ریا تھا تو کیا تم یوں ڈھا لوگی موتیوں کی کھیتی آسان نہیں ہیں دیوستاؤں کے لئے بھی کرشن تو ہمیشہ ہی ایسی چمتکار کرتا رہتا ہے پس کیا تم نے کبھی ایک بھی چمتکار دیا ہے موتیوں کی کھیتی کوئی چمتکار نہیں ہے اس میں کرشنی کی کوئی مایا نہیں برندابن کی دیبیا بھومی ہے ہی اتنی روک جاؤ ہاں ہمارے برندابن کی دیبیا بھومی یمنا کے جل کی طرف اربوت ہے ہم موتی بوئیں گے اور دودھ کے ساتھ ساتھ وہ یہ کھی اور ماخن سے سیچیں گے تد تو کشنی کی موتیوں سے ہمارے موتی کئی ادھک سندر آگ بڑے ہوگیں گے اب رکو وہ نہ ہی ہے تو یہ چھوٹے موتی کیوں ہماری ماںوں کے پاس بڑے بڑے آبوشڑ ہیں ہاں جتنے بڑے بیچ اتنے سندر پھل لہو سچ میں ماں تمہیں اس سے دس خونہ موتی واپس ملیں گے خبرامت بھنیا ہمیں اچھی طرح پتارم کیا کر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ بھئی ادھر بھی موٹی اگتے ہیں یا نہیں لیکن دیکھ لو بھئی کرشنا جی کو بھئی چاہیے تھے موٹی تو کیسی ایک بار انہوں نے اگاہ لیے بھئی کہ انہوں نے مانگے تو ہے بھئی رادہ جیسے لیکن انہوں نے دیے نہیں ہے آپ دیکھ لو کہ اگر وہ دے دیتی ہیں تو پھر ٹھیک تھا لیکن یہ ہے کہ انہوں کو ملے نہیں تو انہوں نے اپنی ماتا جیسے بھئی مانگے کچھ موٹی اور آ کر بھئی ایک فسل جیسے بھیتی ہیں ویسے موٹی بھیتی ہیں اور دودھ ان کو لگایا بھئی دیکھیں موٹی اگر نے لگیا اور اتنے بڑے بڑے بہت خوبصورت ہے یہ دیکھ لو لیکن کمال کی بھئی بات ہے ایک موٹی بھئی اگر کافی بھئی خوبصورت ہے کیونکہ ایک رادہ جیسے تو مانگیا لیکن آگے سے انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ ہنسی کے اوپر وہ ایک سجانہ چاہتے تھے ایک موٹی تو اس لیے بھئی لیکن اب خود بھی ٹرائی کر رہے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ موٹی ہو پائیں گے یا نہیں نہیں تو ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ لیکن یہ کہ ادھر ہو گئے ہیں اور جو اس وقت زید بھوکا رہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے آتھ آجائے میں جو آنا وہ جیسے ہگا ہوں گا اور مجھے علاوے بھی رہا تھا کہ اوپ جائیں گے کیونکہ وہ مطلب بھگا بھی سکتے ہیں اور دوسری طرح بھئی ماما کانس نے ایک نیا جو آنا وہ اگین ایک شترنگا ہاں وہ آیا ہے بھئی وہ زمین بھی علا دیتا ہے اتنا جو آنا وہ خطر ناگ ہے تو وہ آیا بھئی جہاں پہ جو آنا وہ سنور جو آنا وہ بنا رہے تھے وہ دونوں ہیں تو ان سے جیسٹی جو آنا وہ نام نومی پوچھا بلکہ موہ میں ہی ابھی اس کے باہر تھی ہیں ہاں کہ پنک لگا ہوا ہے تو وہ ساتھ ہی جو آنا وہ غیب ہو گیا مجھے لگتا ہے آپ اس کا ارادہ ہے کہ ادھر آئے گا اور ضرور کچھ نہ کچھ جو آنا وہ بڑا کرنے کی کوشش کرے گا کوشش کرے گا لیکن یہ تو آگے دیکھتے ہیں اب اس کی بھی خیر نہیں تو ملتے ہیں ایکس پارک ساتھ تب تک کے لئے گوڈ بائے